اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتم من لسانی یفقہ قولی ان اللہ وملائکتہو یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ آپ کے دو صحابزادے محمد اور ابراہیم کے جن کی عمر تاریخ نے سات اور آٹھ برس کی بتائی ہے کوفہ گئے تھے اور جب جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو گئی تو ابن زیاد کو کسی نے اطلاع دی کہ جناب مسلم ابن عقیل کے دو فرزند بھی کوفہ میں موجود ہیں جیسے ابن زیاد کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے فوراں ان کی گرفتاری کا حکم سادر کیا اور یہ دھمکی دی کہ اگر کسی نے ان کو پناہ دی تو اس کو ماں اس کے اہل و ایال کے قتل کر دیا جائے گا اور اس کی جائدات کو ضبط کر دیا جائے گا جب یہ بات کوفہ میں پھیلی تو قاضی شرہ کے جن کے پاس جناب مسلم نے اپنے دونوں فرزندوں کو بھیج دیا تھا انہوں نے یہی مناسب جانا کہ جتنی جلدی ہو سکے بچوں کو مدینہ بھیج دیا جائے قاضی شرہ نے اپنے بیٹے اسد کے حوالے بچوں کو کیا اور کہا کہ اراقین کے دروازے کے نزدیک ایک ایسا قافلہ موجود ہے جو کہ مدینہ جانے والا ہے تو فوراں تم ان بچوں کو اس قافلے کے ساتھ کر دو تاکہ یہ بچے مدینہ پہنچ جائیں جب اسد ان بچوں کو لے کر مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ قافلہ مدینہ کی جانب نکل چکا تھا لیکن ہاں وہ قافلہ نظر آ رہا تھا تو اس نے بچوں کو اس قافلے کے راستے پر لگا دیا کہ وہ کسی طریقے سے قافلے تک پہنچ جائیں بچے چلتے رہے لیکن کچھ ہی دیر کے بعد وہ قافلہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اب بچے اکیلے ہیں اور ابھی تک کوفے کے حدود سے باہر بھی نہیں نکلے ہیں اور اسد انہیں چھوڑ کر اپنے گھر چلا گیا اب بچے چکے چلتے چلے جا رہے ہیں لیکن کوفے کے راستوں کو نہیں جانتے ہیں اتنے میں ان کے تاقب میں کہ عبیداللہ ابن زیاد کے فوجی لگ گئے اور جلد ہی بچوں کا تاقب کر کے ان کو گرفتار کر کے حاکم کے سامنے پیش کر دیا حالانکہ بچوں نے بہت منت و سماجت کی لیکن پھر بھی ان پتھر دل لوگوں پر ان پتھر دل افراد پر کوئی اثر نہیں پڑھا اور انہوں نے عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے ان بچوں کو پیش کیا ابن زیاد کے سامنے جب بچوں کو پیش کیا چونکہ اب ابن زیاد جانتا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کرنا کیا ہے تو یزید کو اس نے خط لکھ بھیجا کہ اب تم مجھے بتاؤ کہ میں ان بچوں کے ساتھ کیا کروں ان کو خط لکھ کر کے ان کے سر تمہارے پاس بھیج دوں یا پھر ان بچوں کو تمہارے پاس بھیج دوں اور جب تک کے لئے یزید کا جواب نہیں آجاتا اس نے بچوں کو قید کر دیا اب بچوں کا طریقہ کیا تھا کہ دن بھر کو روزہ رکھتے اور رات میں ایک روٹی اور کھجور سے افتار کرتے اب وہ داروغہ جو وہاں کا تھا وہ چونکہ ایک مسلمان اور ایک ماں ایمان شخص تھا تو ایک دن جب اس کو کلمہ پڑھتے دیکھا تو جناب مسلم کے فرزندان نے اس سے کہا کہ جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو ہم اسی کی اولاد ہیں اور اپنے آپ کو مسلم ابن عقیل کے صاحبزادوں کے طور پر جب متعارف کر آیا تو اس شخص نے فوراں اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ اتنی عظیم ہستیوں کے فرزند ہیں یہ اتنی عظیم ہستیاں ہیں یہ اتنی عظیم آل سے ان کا تعلق ہے وہ شخص فوراں وہیں پر گر پڑا اور کہا کہ اے بچوں مجھے معاف کر دو کہ میں تمہارے حال سے واقف نہ تھا اور اس کے بعد ان کی سہولت کے لیے جو کچھ فرہام کر سکتا ان کی سہولت کے لیے فرہام کرتا رہا یہاں تک کہ جب کچھ دنوں کے بعد معاملہ تھوڑا تھنڈا ہوا کوفے کے حالات تھوڑے بہتر ہوئے تو اس نے ایک دن یہ کیا کہ بچوں کو ایک انگشتری دی اور کہا کہ انگشتری لے کر قادسیہ چلے جاؤ وہاں تمہیں میرا بھائی ملے گا اور اس کو تم یہ انگشتری دکھا کر بتانا کہ تم کون ہو تو وہ تمہیں مدینہ پہنچا دے گا یہ کہہ کر اس نے بچوں کو قیت خانے سے نکالا اور بچوں کو قیت خانے سے نکال کر قادسیہ کے راستے پر روانہ کر دیا اور ابن زیاد کو معلوم چلا کہ بچے قیت خانے میں موجود نہیں ہیں بلکہ فرار کر گئے ہیں تو فوراں سے اس دربان کو جس کا نام مشکور تھا بلایا اور اس سے پوچھا کہ بچے کہاں ہیں اور کیوں میری اجازت کے بغیر انہیں قیت خانے سے بہاں نکالا تو اس نے کہا کہ میں نے خوشنودی پروردگار کیلئے ان بچوں کو قیت خانے سے نکالا جب اس نے یہ سنا تو ابن زیاد نے کہا کہ پانچ سو کوڑے اس دربان کو لگائے جائیں اور ابھی کوڑے مکمل ہوئے بھی نہ تھے کہ اس شخص کی روح قف سنسری سے پرواز کر گئی دوسری طرف بچے ہیں جو کہ راستہ نہیں جانتے ہیں جب شہر سے تھوڑا دور جنگل کی طرف پہنچے چونکہ یہ بچے قیت خانے میں اتنے عرصے سے تھے اور قیت خانے میں ہونے کی وجہ سے سکون سے سو بھی نہیں سکے تھے تو جیسے ہی جنگل میں پہنچے تو ہوا نے لوریوں کا کام کیا اور بچوں کو نیند آنے لگی تو ایک پیڑ کے سائے میں سو گئے اگلی صبح اٹھے چونکہ اپنی جان کا بھی خطرہ تھا تو اس پیڑ پر اس درخت پر چڑ گئے اسر کی نماز کا وقت ہوا ایک کنیز مٹکہ بھڑنے کے لئے آئی تو جب اس نے دیکھا کہ اتنے حسین اور جمیل چہروں کا اکس پانی میں نظر آ رہا ہے اس نے ان بچوں سے پوچھا کہ تم کون ہو جب پتا چلا کہ مسلم ابن عقیل کے فرزندان ہے تو فوراں اپنے ساتھ لیا اور اپنی مالکن کے گھر چلی گئی جب مالکن کے پاس پہنچی جو کہ محبے اہلِ بیت تھی اس نے بچوں کو رکھا اور کھانا کھلایا اور اس کے بعد بچوں کو ایک کمرے میں ارام کرنے کے لئے چھوڑ دیا ابھی جو خاتون تھی اس کا شوہر تھا حارس جو کہ ابن زیاد کی فوج میں تھا جب آدھی رات کو اس کا شوہر گھر آیا اور اس نے پوچھا کہ صبح سے کہاں تھے پورا دن کہاں تھے گھر نہیں آئے تو اس نے کہا کہ صبح سے مسلم ابن عقیل کے فرزندوں کی تلاش میں ہوں کہ حاکم نے بہت بڑا انام و اکرام رکھا ہے جو بھی کوئی ان کو گرفتار کر کر لائے صبح سے ڈھون رہوں لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملے یہاں تک کہ میرا گھوڑا بھی مر گیا تو اس نے کہا اس کی زوجہ نے جو کہ مومنہ تھی اس نے کہا کہ وہ آلِ رسول ہیں ان کی گرفتاری سے ہمیں کیا لیکن حارس نے ایک بھی نہ سنی اور سو گیا آدھی رات کو ان بچوں نے خواب میں اپنے والد کو دیکھا کہ والد کہہ رہے ہیں کہ میں جل تمہیں لینے آؤں گا تو جب بچے آدھی رات کو اٹھ کر ایک دوسرے سے گلے لگ کر رونے لگے جب ان کے رونے کی آواز بلند ہوئی تو حارس اپنی نین سے جاگا جب اپنی نین سے جاگا اور پوچھا کہ کس کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں مومنہ نے بہت روکنے کی کوشش کی لیکن جب وہ دروازہ کھلا اور اس نے دیکھا کہ تو چھوٹے چھوٹے حسین و جمیل بچے موجود ہیں ان سے دریافت کیا کہ تم کون ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلم ابن عقیل کے فرزند ہیں جیسے ہی پتا چلا کہ مسلم ابن عقیل کے فرزند ہیں گیسووں سے پکڑ کر باہر لے کر آیا اور اس کے بعد ستون سے بان دیا صبح کو ان کی ظلفوں سے پکڑ کر ان کو نہر فرات تک غسیتہ ہوا لے کر گیا اور نہر فرات پر جب پہنچا تو اپنے غلام سے کہا کہ یہ تلوار لو اور ان کو قتل کر دو تو غلام نے کہا کہ میں یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ آلِ نبی کو قتل کروں میں ہرگز یہ نہیں کروں گا حارس کو اس قدر غصہ آیا کہ اس نے اپنے غلام کو قتل کر دیا پھر اپنے بیٹے سے کہا کہ اب تم ان کو قتل کرو تو اس کے بیٹے نے کہا کہ میں اس عمرِ عظیم کا مرتقب نہیں ہو سکتا اور نہ ہی تجھے اس عمرِ عظیم کا مرتقب ہونے دوں گا اب حارس کو اس قدر غصہ آیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھی قتل کر دیا اور اب جب خود آگے بڑھ رہا تھا تو وہ مومنہ خاتون جو اس کی زوجہ تھی آگے بڑھی اور ایسا وار اس کو لگا کہ وہ زخمی ہو کر وہیں گر پڑی اب حارس آگے بڑھا اور بچوں کو قتل کر نہیں جا رہا تھا کہ بچوں نے بہت منت سماجت کی حارس نہ مانا تو بچوں نے کہا کہ ہمیں دو رکت نماز کی محلت دیتے بچوں کو دو رکت نماز کی محلت دیتی گئی بچوں نے ابھی نماز ادا ہی کی تھی کہ حارس نے ایسا وار کیا کہ بچوں کے سر تن سے جدا ہو گئے اور سروں کو تھیلی میں بند کر کر ان کے جزد اتھر کو نہر فراد کے حوالے کر دیا مزید دینی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل ازدار حسین کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں